ترکے ہو پیر جنا دے میرا باہو او کنڈی لگ دے ترکے ہو سلامی نمطرم نوجوان سنا خان مصطفی جناب علی رضا شر صاحب صاحبان رحمت کی صور پر ورمحفل میں اپنی حاضری کی صادت حاصل رہے تھے ماشاء اللہ نارہ تکویر بھائی وہ ہزار کی بات ہو رہی تھی کہ ایک ہزار مرتبہ یا رسول اللہ کہنے سے ایک بندے کو جو یہاں موجود ہے آقا کی دیارت ہو گی مجھے نہیں پتا ہزار ہوئے یا ہزار سے بڑھ گئے لیکن ہم نے ہزاروں کرنے ہیں نارہ رسال 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 سٹیج پہ اور کئی کرم فرما دوست آباب تشریف لائے ہیں کیونکہ شہر کے مختلف اعتبار میں محفلے تھی جو جو محفل ختم ہو رہی ہے وہ سارے کافلے اس مرکزی محفل میں تشریف لائے ہیں کافلہ سدار جناب شیعر فان پرویز صاحب کی قیادت میں ایک وفد اس صاحبان رہ وقت میں تشریف لائے جس میں سید زہی ربا سراعاف صاحب جناب شاہد پروان صاحب مالا اچھا دارہ تمام احباب تشریف لائے ایک دو اعلان سمات فرما لیں اعلان بہت زیادہ ہو گئے ہیں میں آپ کی اجازت سے ایک ایک کر کے کرنا چاہتا ہوں دوسری سلانہ میں اپنے اعلان نبی کا نام ہماری جان ستائیس جون با مقام آدوالگاؤں میں منقد ہو رہی ہے زیر صدارت پیر طریقت شناور پہر طریقت حضرت مفتی پاکستان مفتی محمد اشرف القادری زیب سجادہ آستانہ علیہ مراری شریف اس میں جناب قدیر ویڈ تھا دینہ سے سید مضمل حسین شاہ صاحب یہ احباب جو ہیں اپنی حاضری کی تحادت حاصل کریں گے بطور نادخواہ اور خصوصی خطاب ہوگا جناب محمد ارشد ریزوی صاحب خطیب آزم فیصلہ پا سامین محترم بلا تخیر میں اس عظیم خستی کو دعوت سخن دینے جانا ہوں جن کا میں نے ذکر کیا کہ دو بار انہوں نے اپنا وقت اپنے مہمہوارے مہمانوں کو اتا کیا ایک ایسا عظیم خطیب ایک ایسا صفیر محبت رسول ایک ایسا عالمی مولغ اسلام کا خطیب مسل کے احمد رضا کا پاسبان کئی اور احباب بھی تشریف رائے جناب محمود علم الوی صاحب میں سمجھتا ہوں عزت ماہ پرنسپل اس ادارہ حاضر کے ان کا نام دینا ضروری تھا جناب حق نواز تنویر صاحب مدفر گھر سے جناب امیر شہزاد صاحب بی جی خان سے اور جناب عباس صاحب مدفر گھر سے بڑی دور سے اس محفق میں لوگ شفائے ہیں تعلق ہے میرا اہلِ نظر کے اس قبیلے کہیے سبحان اللہ ذرا مولانا حضرات بھی کہے دے نا سبحان اللہ ذرا حضرات میں فضا بلند کر کے کہہ رہے سبحان اللہ جس جس کو ابھی تک ناد خانوں نے جو موضوع پکڑا وہ سیدہ کائنات کے گھر کے تھا جس کو سیدہ سے محفت ہے حضر بلند کر کر دے سبحان اللہ ذرا عوض بلند کر کے کہہ رہے سبحان اللہ تعلق ہے میرا اہلِ نظر کے اس قبیلے سے تعلق ہے میرا اہلِ نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جن نے پہچانا محمد کے وسیلے سے تعلق ہے میرا اہلِ نظر کے اس قبیلے سے کہ خدا کو جن نے پہچانا محمد کے وسیلے تھے شیرفان صاحب آپ کہہ رہے تھے آج محفت میں بڑا مزایا میرے ہاتھ میں جام ساکی کا میرے لب پہ نام ساکی کا میرے ہاتھ میں جام ساکی کا میرے لب پہ نام ساکی کا ارے لرکھڑانا تو میری عادت ہے تھام لینا ہے کام ساکی کا میری عادت ہے تھام لینا ہے کام ساکی کا میری عادت یہ عادت تو لڑکھڑانا ہے تو میری عادت ہے تھام لینا ہے کام ساکی کا تُو محفل تُو رنہ دی محفل چایہ ہی نہیں تنو پتہ ہی نہیں کہتھ ملدہ کی قدی رنہ دی محفل جو بیک بیک آ بیک تھی ملدہ کی میرے ہاتھوں میں جام ساکھی کا میرے لب پہ جام ساکھی کا اور لڑکھڑانا تو میری عادت ہے تھام لینا ہے کام ساکھی کا وہ ساکھی محبوب رب العالمین جس کے یہ وارث ہیں دین کے وہ جہاں تشریف رائے ہوئے ہیں کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے کہ خدا کو جن نے پہچانا محمد کے وسیلے سے اور قتیل اس میں محمد ہے میرے ہوتھوں کا سرمایہ یہ دولت چھین کر دکھ لائے کوئی مجھ بھٹیلے سے سامین محترم عالمی مبلغ اسلام سرمایہ اہل سنت شان اہل سنت پاسبان مسلک حق احمد رضا حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر چشتی صاحب تشریف لا رہے ہیں خطیب پاکستان نعرہ تکویر نعرہ رسالت پچھلے والے ہاتھ ابھی نیچے اوپر کر دیجئے نعرہ رسالت 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 سلام علیہ وسلم رسولِ کریم الامین وَالَا آلِحِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الْحَادِينَ الْمَهَدِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ مولان العظیم تبارک وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِیبِهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ جنابِ صدر درامِ قدر صاحب زادہ والا شان حضرتِ اللَّامہ صاحب زادہ پیر محمد عثمان افضل قادری صاحب دامت برکات و ملک قدسی معزز مشایخ علماء کرام اور میرے نہائی تھی کرم فرما بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز بچو قابل قدر مائیو بہنو اور عزیز بیٹیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ وآلیکم السلام گجرات کی سرزمین تھے سائبانِ رحمت دے سائے چھتے یہ عظیم الشان محفظ دیکھتے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالی میری توڑی حاضرین ہو اپنی بارگاہِ اللہ یزال دے اندر اپنے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہِ رحمت دے اندر شرفِ قبولیت اتا فرمائے آمین اور ساڑھی آذری قیامت والے دن اللہ ساڑھی لجات دا سامان بنائے عراقینِ بزم باستے دعا کرو کہ جنا بھائیاں نے بزرگانِ عزیزہ نے اس عظیم الشان محفظ دا احتمام کیتا اللہ انہ دی دنیا بھی سوارے قبر بھی سوارے اور آخرت بھی سوارے پروگرام کافی دیر تو شروع ہے آپ عزیزہ نے تلاوت بھی سنی سرکار نے سناخانہ کلوناتہ بھی سنی ہے میری جماعتِ ممتاز علماء اور مشایخ قصیر تعداد دیا اندر تشریف فرمانے اتنی کسرت ہے کہ فردن فردن نام لینا میرے واسطے مشکل ہے تاہم ہار سنی دے جوڑے میں اپنے سردہ توج سنجھنا اس واسطے کے ہر سنی میرے